موسیقی یہ دنیا کا سب سے قیمتی خسانہ بچپن کی یادیں ان یادوں میں خوشبوِ آزادی کی ستیاغ رہ گی میں تو بہت چھوٹا تھا زیادہ سمجھ نہیں تھی پر میرے بابا اور دادا جی دونوں سوطن ترطا سے نانی تھی ان جیسے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے سنگرش کے بعد ہی تو ہمارا بھارت آزاد ہوا لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہ تھی دو سو سال کی غلامی کے بعد جو آزادی ملنے جا رہی تھی اس کی قیمت قوڑی کی رہ جاتی کیسے؟ ان دنوں میں بھارت چھوٹے بڑے پانچ سو باسٹھ رجبادوں میں بکھرا دیش تھا اور سوچئے کیا ہوتا اگر آج گجرات ایک الگ دیش ہوتا جیسلمر اور لخنو ایک الگ دیش ہوتے اور ان سب دیشوں میں جانے کے لیے ہمیں پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی پر ایسے میں ایک ساس ہی دھرتی پتر نے یہ پرتیگیا اٹھائی اور اپنی راج نیت ایک سوچبوت سے کسی کو سمجھا کر تو کسی کو تھوڑی سکتی سے ایک جھٹ کیا اور بنایا ایک آزاد اکھندت ہندوستان جانتے ہیں کون تھے وہ سردار والب بھائی پتیل a farmer's son who devoted his life in the service of his country and countrymen the iron man of india a rare personality he was a barrister who studied in england if he wanted he could have become a lawyer to earn wealth and could have lived a life of luxury like that of british but he chose the most difficult and less treaded path the path was to serve his nation he had always been a man who lived with this undeterred commitment and courage till his last breath he knew how to fight his fear and how to defeat it والب بھائی کے ساز کے قصے تو ماں ہر آئے دن سناتی رہتی تھی ایک بار بچپن میں ان کے بغل میں پھوڑا ہوا اتنا درد ہو رہا تھا کہ جان نکل جائے اس وقت لوگ پھوڑے کا علاج کروانے گاؤں کے نائی کے پاس جاتے تھے جو گرم لوہے کی چھڑ سے اسے داکھ دے دی پر والب بھائی کا در دے کر نائی کی بھی امت نہیں ہوئی لیکن یہ تو والب بھائی تھے انہوں نے خود چھڑ ہاتھ میں لے کر بغل میں پھوڑے پر لگا دی یقین نہیں کروگے لیکن ان کے مو سے ایک چیخ تک نہیں نکلی گرم خود، باشد وقت خود ایسان اور جنہی باری خود جو باری قامل یقین میکنم بیدر ایسان عناد یقین ایسان انگلی رہا تھا زیاد زیادا ایسان رہی اگلی رہا تھا بسوڑی زیادی سر یقین جو باری خود پانت ایسان عناد است بای رہا تھا کھیسر من نتید سیدی، این ویڈی بایدی جتا کھی اید بھوڑا رہن اللہ اللہ عنہ وہ خطر ہی وسی مجھے اور ٹھیکی ایسی وقتی رہی دیوزا گیا عجب کو از این ایسی رو را پر احاظتھ کیا اور مجھے گیا پیش اس پکٹ اور پسپکٹا اور پورے پر ایسی جی성이 کتے جو سکٹ ہی مجھے جیو سکتے قیشاند کہ جیو سیست کلیتنا بھی تین ویسی روانی یکو مجھے پیشاند ایک سکتے بلائب بھائی مادہ بہر disaster کیا sensations میں نے ایک مدار۔ مجھے تو puisہ پارے میں نے کھانے کے لئے میں نے کھانا کیا فرمانا کیا مجھے گردے ہوگا معاہ متوجودہ جزرہ پر بگاندھی جانہ سایدرہ اور لوگ رہا چلوکی ٹھیک ہے ملاب بھائی نے اس پرشانہ کیا کیا زیادہ اٹھونے کے لئے تک شانہ ب ہزارہ بیگرد دا ملک لئے ملک لئے مطلب آدھے اور ساتھیا گردے In 1928 The farmers conditions were miserable in Gujrat Because British government Had burdened them With heavy taxes At that time Vallabhai did a Satyagraha With 80,000 farmers of Bardoli Which was known as Bardoli Satyagraha And he said My farmer brothers and sisters We will not bow before the British rule We will not pay taxes We will protest against paying the tax پھر کرتے ہیں بہم کھیڈا پکا دوازم مجھوم کی اس نے اس طرح کے سچ لئے مطلبانی بنانس کا مجھوم ہے فرمز مجھوم نمت بھائی برای سردار سردار پتلاف سردار بنانسیل اور جاند من دا مجھومstellen اور پر اسم أعطاست وکای نائم وکتا فرسا مجھوم سردار بورسد سردار نان کو پر اسین موشمد سوال جوال چینزیودے موبرانی تا رو پر ایندیر موبرانی ان سردار دمرانی بارلنین سردار چینزیر سردار مواری جیل تن اتھوم ان 1942 قوید انڈیا موومنٹ بکیم در مواری جیسے اور سردار پتیل ادرسد ایسا انڈیا سردار مواری جیل انڈیا آخر کار انگریزی حکومت ہاری اور آزاد بھارت کے آسمان میں بھارت کا جھنڈا پیرایا پندرہ آگست انیسو سنتالیس کو دو سو سال کی لمبی غلامی سے بھارت آزاد تو ہوا پر ایک دردناک بٹوارے کی قیمت پر پر بات یہاں پر پوری نہیں ہوئی جیسے میں نے کہا ایک طرف بکری ہوئی ریاستوں کو ہندوستان میں جوڑنے کی رننیتی کا بھار اور دوسری طرف دیش کے گرہ منتری ہونے کی بڑی ذمہ داری بھی اور ساتھی سینہ اور پولیس کا نیا کاریبھار اور ان سب کے بیچ میں خود کا بگڑتا ہوا سواست لیکن آدھونک ماہ بھارت کے اس ارجن کو دیش سیوا کے موقع جیسے جیسے ملتے گئے ویسے ویسے نبھاتے گئے آج کوئی کہے کہ ہم نے پارلیمنٹ تو بنائی آزاد ہی پالی لیکن یہ پارلیمنٹ تو بچہ ہے اور ہم کیول پردیسیوں کی نکو کرنا نہیں چاہتے ہیں پارلیمنٹ تو ہمیں ہندوستان کے جنگ کے انسار جو پارلیمنٹ بنانی ہو پیدا کرنی ہو تو کیول اس ایک پر نظر رکھتے ہمیں چلنا نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جب تک ہندوستان مضبوط نہ ہوئے ان کی نسوں میں رودیر بہنے نہ لگے ٹھیک ترے سے تب تک ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مورچہ باندھنے سے کوئی فائدہ نہیں کرتا جب ہمیں عارتھک سوطنطراتا چاہیے تو اس میں کافی قربانی کرنی پڑے گی جو قربانی ہم نے آزادی پانے میں ہی اس سے دوسری پکار کریں اور اس میں کام بھی دوسری پکار سے لینا پڑے گی خوبصورہ ہم کام بھی دوسری پہل کام کامی نے ہی لگے گی روزا لگا جب سردار پتل نیوک کی طرح ис 그럼 کی طرف بیوڈی سردار پتل جی bis κورج اور اس کے دوسری طور پڑے گی سردار پتل سردار پتل سردار پتل اس فتھی عادم سردار پتل سردارہ سردار پتل سردار السردار اس سردار سردار فارہ و ادنید آنسٹرین مجھے امیدی پندیانا یا تحبیلی دیگر ایک بنا چندہ جو بنا پانچین سردار پتے لیدیو سردار پتے لیدیو حیرت ایک نبیتی سومناث تیمل جیسی پیش بات سوہران راید اور پیشتی اور ایک روین دیگر اور ایک سومناث تیمل تیمل ایتی 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 تیمون اسی تیمون جاہنگا اس کے لئے جوزورجات کو تحت کی طوریز زوجہ تیسر کے لئے اس کے لئے جوزرات میں احترالے ہیں اور اس کا قشل کرتے ہیں ートور سٹراہ کچھ جیج کچھ کی آمدہ سردار سروبر آدم اللہ فرصاہ ملین اللہ علیہ حرمت اسے کی سردار پتیل وہ حرینی کا مجھا ہے جیجا ہ делает اور حرینی کا وزیارا ہے self-reliant he took a sad farewell from us پھر تو بھارت دیش مانو آزاد پنچی کے جیسے اڑنے لگا آگے بڑھنے لگا لیکن افسوس کی اکھنڈ بھارت کے شلپکار سردار پٹیل کا رن ہم چکا نہ سکے ایک مہان نیتہ بس کتابوں کے نبند میں اور سرکاری چھٹیوں میں ہی رہ گئے آج نہ سردار ہے نہ بابو جی کچھ ہے تو وہ ہے گہرا افسوس کہ کاش ہم سردار کو کوئی بڑی بھیٹ دے پائے ہوتے یہ تو صد نصیب سے نریندر بھائی گجرات کے مکہ منتری بنے اور انہوں نے وشو میں کسی لیڈر کو کبھی نہ دی گئی ہو ویسی بھاویشت دنجلی دینے کا سنکلپ لیا سردار پٹیل کا وشو کا سب سے اونچا سب سے بھاویہ اور سب سے شاندار سمارک بنانے کا نیڈے جتنی ویرات سردار کی پرتبہ اتنی ہی ویرات ان کی پرتبہ ستتتو اف یونٹی بودیوڑیناتر ہمتایییوڑیوڑی ویراتی ٹھیک ہم. لے ہم اس لفترانے والاقصہ کیا اور تو اجتے ہیں نبارا کا سرت دنیا اور پہتہ ہے یہاں ہمارا ہے یہاں ہمارا ہے کہ ہمارا ہے ہمارا ہے کہ اس کو پھر گھلام بننا نہ دے اور پہر پچھے ہٹنے نہ دے آدھے ہٹا نہ تو آج دنیا کا دنگ کیا رہا ہے اسی مافت ہندوستان کو چلنا ہے تب تو ہندوستان آجاب جندہ ہو سکتا ہے اور آجے بڑھ سکتا ہے تو آئیے مناتے ہیں بھارت کی اکتا کو اکھندتا کو بیکاس کو کم let's live the dreams of Sardar Patel with Prime Minister Narendra Modi Statue of Unity the nation's greatest tribute to the architect of United India Jai Hind